موسیقی سندھ میں کاروباری اوقات 9 سے 5 بجے کرنے کی تجویز سندھ میں کاروبار کے لیے تاجروں اور حکومت میں بنیادی نکات پر اتفاق وزرع کی کمیٹی نے تاجروں کی سفارشات وزیر آلہ کو پیش کر دی تاجروں نے تجویز دی ہے پیر اور منگل کو تعمیراتی اور آٹو موبائل سیکٹر کھولا جائے جویلری اور کپڑے کا کاروبار بدھ اور جمعیرات کو ہو الیکٹرونکس کمپیوٹر موبائل مارکٹس جمعی اور ہفتے کو کھولنے کی تجویز سندھ حکومت وفاق حکومت سے بات کرے گی پابندیوں سے مستثنہ کاروبار اور سنتوں کے لیے سندھ حکومت کاریلی کمیشنر کراچے نے انتظامی حکم نامہ جاری کر دیا سنتی کاروباری سرگرمی کے آغاز کے لیے اینو سی کی شرائط ختم کر دی گئی پابندیوں سے مستثنہ کاروبار اور سنتوں کے لیے انڈر ٹیکنگ کی ضرورت نہیں ہوگی ریشٹرون، سنتوں اور دکانوں کے مالکان ہدایات پر عمل درامت کروانے کے پابند بیرونے ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی جاری جنوبی افریقہ سے چودہ پاکستانی خصوصی پرواز پر کراچی پہنچ گئے سعودی عرب سے مزید دو سو چھبیس عمرہ ظاہرین ملتان پہنچے تمام مسافر اسکریننگ کے بعد قرانٹینہ منتقل وزیر مذہبی امور نورالک قادری کہتے ہیں سعودی عرب میں فسید تمام عمرہ ظاہرین کی واپسی مکمل ہو گئے وفاقی اور سندھ حکومت میں تنازہ سندھ حکومت کا ٹاگے فورس کو ریلیف اور راشن کی تقسیم میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ صوبائی وزیر امتیاز شیخ کہتے ہیں وفاق نے ٹاگے فورس کو ریلیف آپریشن میں شامل کرنے کے لیے خط لکھا ٹاگے فورس سیاسی ہے ریلیف آپریشن میں شامل نہیں کر سکتے پھر دوز شمیم نقوی نے جواب دیا کہ سندھ حکومت کے معاملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی تو سیاسی ہی تھا معروف گلوکار سلمان احمد کو دینے میں کامیاب کہتے ہیں صحتیابی پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں دنیا بھر سے مدہ ہونے میری صحتیابی کے لیے دعا کی قومی ایک وکیٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر کا کھلاریوں کے دو روزہ فٹنس ٹیسٹ آج سے شروع کرنے کا اعلان مزباؤلہ کا کہنا ہے فٹنس ٹیسٹ کا مقصد کھلاریوں کو گھروں میں محدود ہونے کے ساتھ ان کی فٹنس برقرار رکھنا ہے امید ہے حالات جلد بہتر ہوں گے اور شائقین کھلاریوں کو گراؤن میں دیکھیں گے قومی کرکیٹر رومان رائز مدد میں پیش پیش کی مدد کے لیے اپنی اشیاء نلامی کے لیے پیش کر دی ہیں رومان رائز کے بلے کیپ اور جرسی کی آٹھ لاکھ روپے میں نلامی اور لاک جاؤن کی دوران گھروں تک محدود قومی کرکیٹرز کا پھر پوش اپ چالنج ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے بابر آزم، وہابریاز اور شاہین آفریدی کو پھر مشکل میں ڈال دیا اس وقت آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفت گئے دوسرے شہروں میں بھی جہاں جہاں ہماری ورکشاہب ہیں خاص طور پر میں پاکستان ریلوے کے کلیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آرمی چیف نے ذاتی طور پر آپ کو یہ تین ہزار بیک بھیجے ہیں آرمی کی طرف سے راشن کے یہ پاکستان میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ پاک شوج کے چیف افصاب نے حالانکہ انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ میں بات ٹی وی پہ کہوں اور انہوں نے مجھے پیغام بھی رجوایا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں لگتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کی تعریف ہونی چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور بارہ ہزار رپیہ ہر کلی کو ملے گا ہر کلی کو ملے گا یہ میرا باد ہے آپ سے اور میں ہم تی ایل اے کے ملازمین کو کنفرم کر رہے ہیں یہ کرونا آگیا ورنہ ہم اس جون سے پہلے پہلے تمام تی اے لے ملازمین کو ہم کنفرم کر دیں گے اور ہمیں یہ لوگ جو تانے دیتے تھے سیاسی بات میں جب یہ چلے جائیں گے آفیشل پھر میں آپ سے بات میں کرنوں گا کیونکہ یونی فارم کی موجودگی میں سیاسی بات کرنا مناسب نہیں ہے گلانی صاحب کو تو میں نے تیار کر لی ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں کوئی سیاسی بات بھی ہو تو خیر ہے لیکن پاک آمی کے لوگ اور دوسرے سرپسس کے لوگ ہیں میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری دنوں میں ہم نے جو دو لاکھ پینسٹھ ہزار پیسنجر اٹھائے ہیں آخری راتوں میں اگر ہم نے وہ کراچی سے نہ اٹھائے ہوتے تو لوگ کراچی کی سڑکوں پہ ایڑیاں رگڑ کے اسی طرح مر جاتے جس طرح آج ہندوستان میں مر رہے ہیں آج ہندوستان میں دیکھیں کیا حال ہے کہ انہوں نے بغیر پلیننگ کے کام کیا ٹرانسپورٹ بند کر دی اٹھاسی لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہوئے ہندوستان میں مر گئے اور الحمدللہ وہ ہم نے لاکھ ڈاؤن پہ پورا عمل کیا لیکن آدھا گھنٹا ڈیڑ گھنٹا لیٹ کر کے ہم نے بیس ایک ٹرینیں اور نکال دی جس میں تمام لوگوں کو ہم نے اپنے گھروں تک پچھایا اب پچیس تاریخ گیلانی صاحب نے اور ایک تاریخ ہم نے دونوں نے فیصلہ کیا یا پچیس کو ٹرین چلائیں گے یا پہلی کو چلائیں گے لیکن لاک ڈاؤن کا ختم ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر پسنجرز نے آنا ہے تو کم از کم ٹرانسپورٹ اس کو سٹیشن تک لے کر آئے اور خاص طور پر کراچی اور لاہور میں ہم یہ بھی انتظامات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گھر میں ٹکٹ بچائیں کل یہ میں بات میٹنگ میں کرنا بھول گیا اگلے ہفتے کی میٹنگ میں کروں گا ہمارے پاس بہت سٹاف ہے لوگ آن لائن ٹکٹ لیتے ہیں آج کل ساٹھ فیصد لیکن جو چالیس فیصد اور لوگ ہیں ہم ان کو گھروں میں بھی ٹکٹ پچھا سکتے ہیں صرف حکومت کی طرف سے اجازت کی دے رہے ہیں اور یہ عمران خان صاحب کی خصوصی حدایت پر وزیراعظم پاکستان کی حدایت پر کیونکہ میں ان کی سوچ کا عامی ہوں کہ لاک ڈاؤن ایسا ہو کہ لوگ بھوک سے مرے مینہ اور میں ایک بات کل بھی کہی ہے میڈیا میں آج بھی کہتا ہوں غریب آدمی کا مسئلہ اتنا نہیں رہا اسے سڑک سے یا اس کے پڑوس سے یا اس کے گاؤں میں یا اس کے محلے میں اس کو راشن مل رہے ہیں اصل مسئلہ سفید پوش متوسط طبقے کا ہے اصل مسئلہ اس کا جو کسی سے مانگ نہیں سکتا ہاتھ نہیں پھیلا سکتا اور جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے جو غیرت مند ہے جو میند سے کمانا چاہتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو اپنی توہین سمجھتے ہیں اس سفید پوش طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں کرونا اللہ کے فضل سے کنٹرول ہے امریکہ کی طرح 23-23 یا 27-23 لوگ ایک دن میں نہیں مر رہے نہ سپین کی طرح نہ بیلجیم کی طرح نہ کسی اور ملک کی طرح نہ فرانس کی طرح ابھی تک حالات کنٹرول میں ہیں اور اس رمضان میں اجازت بھی کل حکومت نے دے دی ہے کہ نمازی جو ہیں پانچ سے زیادہ فاصلے سے نماز پڑھ سکتے ہیں سو اللہ سے مانگیں اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی نے یہ وبا ختم کرنی ہے اللہ ہی کی طرف سے اگر ہم سے کوئی غلطیاں کتائیاں ہوئی ہیں تو اللہ نے معاف کرنے اور پاکستان پر اللہ نے خاص کرم کرنے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ کرونا پاکستان میں کنٹرول ہوگا اور یہاں وہ تباہی نہیں پھلائے گا جو جورب نے کہتا ہے میں آپ کا مشکور ہوں بعد میں سیاسی باتیں کریں گے ابھی یہ ٹرین جو ہے میں نے تو دیکھ لی ہے اگر ایک دفعہ اور پھر اس کوش کو دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ورنہ آپ کا بہت شکریہ تینک جو بری 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 وزیر ریلوے شیخ رشید لہور میں تقریب سے خطاب کرے تھے ان کا کہنا تھا کہ کرونا پاکستان میں کنٹرول ہے یورپین ممالک کی طرح تباہی نہیں بچا رہا کرونا مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے اس کے بعد ٹرین سرویسز بحال ہو کلی حضرات آجے اور پھر اپنا ایک ایک بات میں پیچھے سے اٹھاتے لیں آج ہیں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آگے ہیں نہ آج ہیں جن کے ہیں وہ پانچ دس اب کرنے باقی پانچ سو چھ سو بعد میں بانتے ہیں آج کے لوگ دیکھ ہی ٹی وی رہے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے اور میں نے عمران خان صاحب کا مشہور ہوں کہ پنجاب کے سارے دفعہ ایک سو چورتالیس میں موٹر سیکلوں کے اکیس بائیسو آدمی چڑھائے ہیں میں مراد علی شاہ سے اپیل کرتا ہوں کہ بیالیس چورتالیس سو آدمی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں تین چار دن بعد رمضان ہے دفعہ ایک سو چورتالیس کیا کریں باہر نہ نکلے ماں بیمار ہے بہن بیمار ہے بیٹی بیمار ہے سو میں مراد علی شاہ سے لاہور انویسٹیشن پر اپیل کرتا ہوں کہ تمام دفعہ ایک سو چورتالیس کے لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کو رہا کریں یہی اپیل میری بلوچستان سے بلوچستان میں تو ہے نہیں ہے کے پی کے میں تھوڑے سے ہیں لیکن سندھ میں زیادہ ہیں اس لیے میں نے مراد علی شاہ سے پیر کیا ان سب کو چھوڑو پنجاب سے میں نے چھڑوائے ہیں انشاءاللہ تعالی فرنزک رپورٹ پچیس سے پانچ دس دن لیٹ ہو سکتی ہے آئے گی ضرور